قاری صاحب کی ذات اہلیان مالگاؤں کے لیے کوئی جو ہے وہ غیر معروف ذات نہیں مالگاؤں کا بچہ بچہ ان کو جھانتا ہے ہمیں وہ محفلے بھی یاد ہے جب وہ نات شریف پڑھتے تھے قاری رزوان صاحب کے ساتھ جب وہ آتے تھے تو جہاں پر وہ محفل میں کسی مسرے کو اٹھاتے تھے تو پوری محفل سبحان اللہ سے گون جایا کرتی تھی جب وہ سرکار نظمی کا وہ مقتہ ختم کرتے تھے مولا کائنات کی جو آپ نے فرمایا تھا سرکار نظمی نے کہ سیدوں کے وہی جد عالی بھی ہے میرے نانا بھی ہے میرے دادا بھی ہے میرے آقا بھی ہے میرے مولا بھی ہے جب وہ اس پر مکمل کر کے جب یا علی کو کھیشتے تھے تو پھر ایسا لگتا تھا جیسے زبانوں سے نہیں بلکہ یا علی کی صدائیں دل سے آ رہے ہو پھر وہ جب قرآن مقدس کی بعض صورتیں ایک سانس میں پڑھتے تھے تو اس وقت لوگ اپنی سانس روک کر سیب ان کا چہرہ دیکھتے تھے وہ بڑے اچھے حافظ قرآن بھی تھے اچھے نادخان بھی تھے بڑی اچھی آواز کے مالک تھے سب سے بڑی بات یہ وہ بہت مخلص تھے بہت بہادب تھے علماء کے بڑوں کے سادات کے بہت بہادب تھے اور وہ سب کا اکرام کرتے تھے بڑے ملنسار تھے اور ان کے اندر بڑی ملنساری تھی اور چونکہ ہم لوگوں کے میرے اور ان کے مخصوص تعلقات تھے ہم لوگ چھے چھے آٹھ گھنٹا اگر سفر کرتے تو باتیں کرتے ہوئے وقت نکل جاتا اور جہے وہ بہت ساری اپنے دکھ درد کی باتیں مجھے سے شیئر کرتے تھے اور وہ گفتو کرتے تھے پڑی محبت کو کے ساتھ بہت پیار بھی کرتے تھے لیکن اب وہ یاد آتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ اس مرتبہ یوکے جا رہے تھے تو انہوں نے ویزا کے لئے اپلائی کیا تو کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ ہو جائے میں جانا چاہتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیشہ وہی رہ جائیں گے کہ نہیں میں وہاں کیسے رہ سکتا ہمیشہ میں واپس آم گا اور آ کے پھر واپس جاؤں گا اور حضور مفقر اسلام کی مسجد میں جو وہ ان کی خواہش تھی کہ غالباً وہاں جو حضرت کے خادم تھے ظلف قار بھائی وہ بھی ان دنوں وہاں نہیں تھے امام صاحب بھی شاید نہیں تھے تو قارس صاحب نے کہا کہ ظلف قار بھائی جو حضرت کے حضور مفقر اسلام کے بڑے باوفا خادم ہیں اور ہمارے اچھے بھائی ہیں مجھ سے بھی بڑی محبت ہے ان کو میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں وہ شاید ان کے وطن گئے تھے قارس صاحب حضور قبل امیر محترم کے حکموں پر یہ تھا کہ وہ جائیں حضرت کی خدمت میں رہیں حضرت سے استفادہ کریں وغیرہ وغیرہ بہت سے معاملات تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کو ان کا ویزا لگا وہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے مجھے کوئی میسیج کرنے کی بجائے ڈائریک اپنے وہ پاسپورٹ کی ویزا کی کاپی بھیجی کہ میرا ویزا ہو گیا یہ کہیں کہ بہرحال پھر اور وہ جائے وہ یہاں سے جب نکلنے لگے تو آخری میں وہ جب فلائٹ میں تھے تو انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ میں فلائٹ میں بیٹھ گیا ہوں باپو اور بڑا مقصود انداز تھا ان کا اور آپ دعا کریں اور پھر وہ اس وقت اتفاق سے میں بہرائی شریف میں تھا جب میری ان کی یہ آخری گفتگو تھی اس اعتبار سے فون پر پھر دو دن پہلے انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا کہ مجھے آپ کی تاریخ لاستان کی کسی علاقے میں چاہیے تو میں نے کہا آپ حضرت سے گفتو کر لیں اجازت لے کے مجھے بتائیں تاکہ میں پھر آپ کو بتاؤں اور میں نے کہا کہ پرگرام کے لئے شرط یہ ہوگی آپ اس میں مجھے چاہیے تو میں تاریخ دوں گا ورنہ نہیں تو انہوں نے حضرت سے بات کی اجازت لی اور میرے خیال سے پرسوں کے دن ان کا آخری میسیج مجھایا کہ حضرت نے اجازت دے دی اب آپ بھی تاریخ دے دیں میں پندرہ سولہ فروری یا پندرہ بیس فروری تک اندوستان واپس لوٹ جاؤں گا اس کے بعد کیا آپ مجھے کوئی تاریخ دے دیں اور مگر میں مالگاوانی کی وجہ سے مصروف رہا تو میں پرسوں کا ان کا میسیج نہیں دیکھ سکا کل جب ان کے انتقال کی خبر تھی تو تو میں نے پھر ان کا میسیج دیکھا تو ہم جی صدمہ اس بات پر ہوا کہ میں ان کے میسیج کا آخری میسیج کا جواب نہیں دے سکا اور وجہ بھی یہ تھی کہ دیتا بھی کیسے شاید مجھے اس کی توفیق ہی نہ تھی کیونکہ جس شرط پر تاریخ کا تقرر ہونا تھا وہ شرط تو ختم ہونے والی تھی برحال ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے پاری صاحب گئے اللہ کی رحمتوں میں پہنچ گئے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی جو حادثے میں مرے مسافرت میں مرے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ تا کرتا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ سفر بھی جو ان کا تھا وہ نات رسول مقبول سنانے کا سفر تھا وہ نات شریف ہی پڑھنے گئے تھے اور اسی سے وہ واپس آ رہے تھے اور حادثہ ہوا ان کی شہادت ہو گئی موت اس کا جس کا زمانہ کرے افسوس لوگ افسوس کر رہے ہیں ہر آنکھ رو رہی ہے جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے کبھی ان کی وہ دیوار شکن قیقہ والی حسی یاد آ جاتی ہے کبھی ہس ہس کر کے آنکھ میں آنسو لیانا یاد آتا ہے کبھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دو تین سال قبل مجھ پر کچھ ایسے حالات تھے کہ اکثر سفر میں میں خاموش رہتا تھا تو وہ مجھے چٹکلے سنا کر کے ہسانے کی کوشش کرتے تھے اور سفر میں ان دنوں جب کچھ ایسے ٹینشن دل و دماغ پر چھائیں رہتے تھے وہ بہت ہسانی کوشش کرتے تھے اور ان کے ساتھ سفر پتا بھی نہیں چلتا تھا میں نے دیکھا کہ عام طور پہ ہم لوگ جلدی ہمت نہیں کرتے ہیں قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے ہسنے ہسانے کی بات کرنے کے لیے نہ حضور مفقر اسلام سے بگر قاری صاحب اتنے کلوز تھے اس احتوار سے ان دونوں حضرات کے کہ وہ کچھ ایسی باتیں ان دونوں کے سامنے بھی کرتے تھے کہ یہ حضرات بھی بہت اچھے سے ہس لیا کرتے تھے اور اکثر و پیشتر ان کی موجودگی میں محفلیں جو ہے وہ بہت خوشگوار رہتی تھی اور وہ لوگوں کو کبھی نہ سنا کر ہساتے بھی تھے اور کبھی رولاتے بھی تھے اور ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ چھوٹوں سے بڑوں سے امیر سے گریب سے جس سے بھی ملتے تھے کبھی فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ امیر ہے یہ غریب ہے اور کمبیش ان کے سب سے رابطے اچھے تھے وہ جہاں جاتے تھے پھر لوگوں لوگ ان سے جب وہ کنیکٹ ہو جاتے تھے اور دل سے فدا ہو جاتے تھے ان کے شہدائی ہو جاتے تھے اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ جو میں نے حضور سیدی مفتی عظم رحمت اللہ علیہ اپنے بزرگوں کے لئے سنا ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے ملتے تھے تو لوگوں کے نام ان کو یاد رہ جاتے تھے تو پھر وہ لوگوں کو اسی نام سے پکارتے تھے اور وہ گجراتیوں میں جاتے تھے تو وہ خیریت کیم چھو کہہ کر پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ وہ جب یہ سب باتیں یاد آتی ہے تو ایک دل پر عجیب سی بجلی گرتی ہے لیکن اللہ کے مرضی اس کی مرضی مرضیِ مولا از ہمہ اولا اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں اور اس کی بارگاہ میں مرض کرتے ہیں انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ہم بھی اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے یقیناً حضور امیر محترم کو بہت اعتماد تھا ان پر اور وہ بہت وفادار بھی تھے یو بھی راجتان کی سرزمین میں اللہ نے وفا رکھی ہے غریب نواز کے زمین ہے بہت وفادار تھے بہت اچھے انسان تھے اور جہے کیا چھوڑے کیا بیان کریں ہر بات بیان بھی نہیں کی جا سکتی لیکن ہم سب مل کر دعا کریں اللہ ان کی قبروں کو بقے نور بنائیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا کریں قاری صاحب اللہ کی راہ میں جا کر شہادت کی موت پا کر وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں لیکن ان کی ایک چھے سال کی بچی ہے عفیفہ فاطمہ اور ان کا دیڑ سال یا اٹھالہ مہینے کا بچہ ہے حسنین جب مجھے ان دو بچوں کا خیال آتا ہے تو بہت احساس ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دونوں سفر میں ہوتے تھے تو میں میرے بچوں سے چوبیس گھنٹے میں ایک بار بات کرتا ہوں سفر میں ہوتا ہوں یا کبھی کبھی وہ بھی نہیں مصروفیت کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ عفیفہ سے اور حسنین سے ہر دو تین گھنٹے کے بعد ویڈیو کال پہ گفتو کرتے تھے میں سوچتا ہوں کہ اب ان بچوں کا کیا اس لیے کہ اسٹیج والوں کو ایک نات کا کوئی فیر مل جائے گا محفیلوں کو گرمانے والا کسی کو تعلیق قرآن فیر مل جائے گا لیکن شاید عفیفہ اور حسنین پتہ نہیں کب تک انتظار کرتے رہیں گے برطانیہ کو ان کا گیا وہ باب کب واپس آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو شعور ہے وہ اہل شعور تو جانتے ہیں کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا لیکن ان کی ماں ان کو یہ کب یقین دلائے گی کہ تمہارا باب اب کبھی واپس نہیں ہے شاید انہوں نے صحابہ اکرام کی اس سنت پر عمل کر لیا کہ اللہ کی راہ میں ایک بار گھر سے نکلے اور اب دوبارہ وہ لوٹ کر کبھی نہیں ہے انہوں نے اولیاء کی سنت پر عمل کیا کہ اولیاء اللہ بہت ساری زمینوں پر اپنے وطن سے گئے تھے اور اسی زمین کے ہوکے رہ گئے پھر کبھی وطن کو وہ واپس نہیں لوٹی میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ آپ خاص گرگڑا کر دعا کرے کہ اللہ اس بچے حفیفہ اور بچے حسنین کو ان کے باپ کا نعمل بدل عطا کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کے لیے بہتر نسبات پیدا فرما دے اور اللہ ان کے گھر والوں کو ان کی بڑی ماں کو بہت صحیف ہے ان کی امی اللہ اس ماں کو سبر دے عجر دے اور سنی دعوت اسلامی کو بھی نعمل بدل عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بچے